ٹھیک ہے انشاءاللہ کل تو کلاس ہماری ہوگی نا دے دے برکل ٹھیک ہے انشاءاللہ میں مجھے دوپہر میں یاد کروا دینا کل کہ وہ لنک تمہیں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے مجھے نا ابھی سیم ٹائم پہ ریقوائرمنٹ تھی ایک یو ای پی کے سائٹ سے وہ تھی وان وان فائف کے لیے پھر سیم ٹائم پہ مجھے ریقوائرمنٹ تھی کرویٹ فالو کی ریقوائرمنٹ تھی سکسٹی آئی پی اڈریس کے لیے اور سیم ٹائم پہ تھی مجھے ریقوائرمنٹ ترٹیٹو آئی پی اڈریس چلو میں کر دیتا ہوں ترٹی آئی پی اڈریس کے لیے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں ٹین نے پہلے چاہیے تھے ایفیل ایسن میں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جو نیا ٹیکنیک ہے نیا نہیں مطلب دوسرا ٹائپ ہے ویل ایس ایم کے ویل ایسن میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس ایک بٹ کو یہاں پہ شپٹ کرنے لگا ہوں ایٹ کرنے لگا ہوں نیٹ ورک کے سائٹ سے تو ایک بٹ ہے تو ایک بٹ کا مطلب یہ یہ کہ اس کا کمبینیشن بنے گا زیرو اور ون اور اس کو سیم یہاں پہ اپنے ریپلیس کرنا ہے ریپلیس کر دو نہیں کرنا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیٹ ورک کو سیم ایز اپنے جگہ پہ ریپلیس کر دو آپ اور یہاں پہ بنے گا ٹو ہنڈرڈ ڈٹ ہنڈرڈ ڈٹ ون اور ڈٹ زیرو اور پھر سے وہی ٹو ہنڈرڈ ڈٹ ہنڈرڈ اور ڈٹ ون اور ڈٹ زیرو ڈٹ ون ڈٹ ونڈی ایٹ کیا ڈٹ ونڈی ایٹ اچھ اچھ یہ میں اب ون اور یہ بن گیا ہے میرا دوسرا کمبینیشن اس کو میں کنورٹ کرنے لگا ہوں ڈسیمل میں تو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا کیا ہے کہ وہی چینج تو جہاں پہ ہے وہی پہ ہوگا تو یہ ہوگا 20 200.100.1. یہ کس کے برابر ہے یہ وہی 0 ہوگا اور سلیش کیا ہوگا 25 25 کیونکہ 8 جمعہ 8 16 جمعہ 8 24 جمعہ 1 25 25 25 اور اگر میں اس کو کر دوں کنورٹ اور اس کا کنورجن نام میں یہاں پہ 9 کنورجن میں کر دوں ڈیسیمل میں تو وہ کیا ہوگی کہ وہ ہوگی 200.100.100.1.120.1.120.25 کس طرح سے ہو گیا ہے ابھی آپ کو پتہ ہوگا نا جی بلکہ اچھا تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ 200 سے 200 100.1.1 پھر کیا ہوگا سیم اس کو ریپلیس کر دو یہاں پہ یہاں پہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے یہ ہوگا 2 اور یہ بنے گا 2 ڈبل 5 اچھا اب نا آپ مجھے اس کا وہ last ip address بتا دیں last usable ip address ٹھیک ہے برادکاسٹ نہیں بتانی آپ نے اس کا ہوگا 200 ڈبل 5 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 200..100..1..127..25 اور اگر FLSM میں آپ کو یاد ہو کچھ تو ہم کیا کرتے تھے اس کو بھی سیدھا 129..132.. اور 255 تک پہنچ جاتے تھے اب یہاں پہ ہم نے صبر سے کام دینا ہے اور ہم نے اس host کو پھر سے decimal میں convert بائنری میں پھر سے convert کرنا ہے تو اب اس کو یہ ہوگا 200..100..1..1.. اور جو host ہے ہمارے ساتھ وہ یہ بچ گئی تھے 0..1..2..3..4..5..6..7.. کیا خیال ہے آپ کا یہ پورا کا پورشن کس کا ہے نیٹ ورک کا اور یہ host کا تب یہاں پہ ہے 64..32..16..8..4..2..1.. ٹھیک ہے نا اب اگر آپ کو بتا ہو تو ہم نے یہاں تک تو ہم نے نیٹ ورک میں ایٹ کیا ہے اور نیٹ ورک میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سب نیٹ ورک میں ہم نے جو بھی کرنا ہوتا ہے host کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو اس host کو میں اب اس کے ساتھ پھر سے ایٹ کرنے لگا ہوں تو پھر ون بیٹ ہیں تو ون بیٹ کا وہی فارمولا ہے کہ 2 power 1 اور یہ برابر ہوگا 2 کا اور یا تو 2 equal ہوگا 0 کا اور یا equal ہوگا 1 کا ٹھیک ہے اب میں اس کو same as it is replace کرنے لگا ہوں کہ جو پہلا combination بن رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہے 200..100..1..1..1..0.. اور پھر سے ہمارے ساتھ دوسرا combination جو بنے گا وہ ہوگا 200..100..1.... Hi probably ہمارے ساتھ ہوگا اور اس کو آگے آپ کیا کرنا ہیں اگر لکھنا ہے تو لکھ دیں نہیں لکھنا تو بھی کوئی ایشو آپ کے لیے نہیں ہے نہیں ہے اس کے لیے جو دیسیمل کا وہ فارم ہوگا وہ کیا ہوگا نیٹرال میں تو ہم نے کچھ چینج نہیں کیا ہے وہی 200.100.1 یہ کیا ہے اس سے کیا بنے گا اس سے ہمارے پاس بننا چاہیے پہلا 1 ہے دوسرا 0 ہے تو 1.28 1.28 اور سلیش کیا ہوگا سلیش ہمارے پاس 26 بلکل 26 ہی ہوگا 25 پہ لیتا اور اس 25 کے ساتھ اب ایک اور بھی آگیا ہے تو یہ بن گیا ہے 27 میں اس کو یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں تو یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ 200 dot 100 dot 1 dot 1 اس سے کیا بنے گا اس سے بنے گا ہمارے پاس 192 4 1628 plus 64 سے کیا بنتا ہے 128 plus 19 64 equal to 192 اور یہ سلیش کیا ہوگا اس کے ساتھ 26 26 26 چلو اب یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ سٹارٹ کے 200 dot 100 same as it is replace کرتے جاؤ اور اس میں change کرتے جاؤ یہ 1929 ہو گیا ہے اور یہ ہے stage 26 یہ ہو جائے گا 130 اور یہ ہو جائے گا 26 اور باقی اس کو آپ same as it is یہاں پہ replace کر سکتے ہو چلو ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں last usable ip address کیا ہو last usable ip ہمارے پاس ہوگا 200 dot 100 dot 1 dot 190 200 dot 100 dot 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 190 place 26 ہو بیا یہ اس کے بعد 200 dot 100 dot 1 dot 191 dot 191 place 26 تو جس طرح اس میں یہ network id ہے یہ broadcast ہے یہ last usable ہے اور یہ first usable ہے same as it is یہاں پہ بھی ہے ہے کہ یہ والا جو ہے یہ network ڈی ہے یہ first usable ip ہے ٹھیک ہے نا یہ last usable ip ہے sorry یہ broadcast ہے ہمارے ساتھ ہم کاؤنٹ کر دے تو اس میں یہوالا بھی پورا ہوتا ہے تو 64 IP addresses کا پور ہمیں ملتا ہے جس میں دو نیٹورک اور ایک نیٹورک اور برادکاسٹ کا اور 62 ہمارے ساتھ usable میں بچ جاتے ہیں اب اس کو ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلا وہی ہوگا کہ ہم نے ہمیں کنورٹ کرنا ہوتا ہے کس میں کہ 200.1.192 ہے تو 192 کا بائنری یہ بن رہا ہے کہ 1 1 اور 1 2 3 اور آپ دیکھ لو کے 4 5 اور 6 تو یہاں پہ ہے 32 یہاں پہ ہے 16 8 4 2 اور یہ ہے 1 اس طرح سے ہے نا اب میں اگر اس کو کرنا چاہوں تو یہاں پہ نا یہ تو سارا کا سارا کیا ہے نیٹورک ہے نیٹورک ہے نیٹورک ہے نا یہ نظر آ رہا ہے نا یہ والا کلر اور یہ ہے ہوسٹ تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ اس کو نا اس یہ والا جو بیٹ ہے یہ والا اس کو میں کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ ایڈ نیٹورک کے ساتھ ایڈ کرنے لگا تو ایک بیٹ ہے تو ایک بیٹ کا یہ کمبینیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو اس سے کیا بنے گا کہ یہ ہو گیا ہوگا کہ 200 100 100 100 1 1 1 1 0 اور اس کو چھوڑ دو اور یہ ہو گیا ہے پھر سے 200 اور یہ پھر سے ہو گیا ہے 100 اور یہ پھر سے 1 اور یہ 1 1 اور 1 اور اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کمبینیشن کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ہو گیا ہے اس کمبینیشن کا دوسرا حصہ اس کو میں کنورٹ کرنے لگا ہوں کس میں آآ بیسے مل میں بیسے مل میں تو 200 ڈڈڈڈ ڈڈڈ 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 ڈڈ یہ بنے گا 128 دو ہے ڈڈڈ ڈڈ 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 اس سے بنے گا ہمارے پاس 192 ان دو ڈڈ ہمارے پاس 27 ڈڈ جی اور اس کے بعد اگر میں اس کا وہ دیسیمل لیگ دوں یہاں پر تو یہ ہو گیا ہوگا 200.100.100.124 ٹھیک ہے نا اب اس کو میں اگر کر دوں کہ 200 سے لے کے آپ نے جانا ہے کہا تک تو یہ ہے 193 سے سٹارٹنگ ہو گیا اور 27 اور پھر یہ بھی اپنے جگہ پر اچھا اس کو میں نے 1 چھوڑ دیا ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے اور یہ بھی سیم ہے اور یہاں پر difference کرتے جاؤ 194 تو last میں اس سے آئے گا کیا اس کے بعد 200.100.1.220 تو 222 تو اس سے 27 اور اس کے بعد 200.100.1.223 اور یہاں پہ ہے 20 تو اس میں اگر آپ دیکھ لو تو 193 سے لے کے 222 تک ہمارے ساتھ بنتے ہیں 32 آئی پی ایڈرسز ٹھیک؟ اور اگر ان دو کو ہم 8 کر دیں نہیں 32 نہیں بن رہا ہے ہمارے ساتھ 32 30 ایڈرسز بن رہا ہے 193 سے لے کے 22 تک تو یہ بنتے ہیں 30 اور اگر ہم 192 اور 224 ان دونوں کو بھی 8 کر دیں تو پھر کتنا ہی ہو جاتے ہیں 32 اور یہ بھی آپ نہ ابھی یا تو آپ سیمپل یہاں پہ آکے یہ لگ دو کہ 200.100.1.255 اور یا آپ اس کو چھوڑ دو جب بھی آپ کو کوئی requirement آئے گی تو آپ اس کو اس میں alert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ بچنے والے ہیں اب یہ جو کام ہے جیسے ہمارے پاس کتنے ہیں اگر اس سے زیوزیبل بچتے ہیں؟ بچنے والے ہیں چھے ترٹی تک ہو گئے اس میں اور بیس وہ بنتے ہیں تو 26 اور پانچ فنٹی ترٹی ٹو فنٹی ترٹی ٹو نہیں یوزیبل یوزیبل اس میں ترٹی ہیں اور جو ہے ایک نیٹورٹ اور ایک راڈ کاسٹ ہو گئی ہیں اچھا اس کے لئے اس کے لئے اور اس کے لئے سب نیٹ ماسک نکال سکتے ہو آپ آدی؟ کس کے لئے اور کس کے لئے؟ یہ جو تین نیٹورٹس بن گئے ہیں نا ان کے لئے سب نیٹ ماسک نکال سکتے ہو آپ آدی؟ اپل نکال سکتا ہوں یا میں کر دوں؟ میں نکال سکتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر میں ویسے طرح سمجھا دوں بسکلی ہمارے پاس جتنے بھی جو ہوس پورشن اس سے جتنے بھی بٹس ہم نے نیٹورک کے لئے ہیں تو وہ بٹس ہمارے پاس ایڈ اپ ہو کے اس کا سب نیٹ ماسک بن جاتا ہے ہاں وہی بات ہے اس میں اگر ہم دیکھ لے تو ہمارے ساتھ آتا ہے یہ اگر ہم دیکھ لیں تو 255 تو اپنے جگہ پہ ہے نا وہ تو وہی ہے لیکن ایک کی یہ ہی آ رہی ہے ہمارے ساتھ کے 2,3,4,5,6,7 یہ ٹھیک ہے؟ 20 25 کے لئے ہاں 26 سے 25 ہاں یہ 26 کے لئے بن رہا ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ بن رہی ہے 27 کے لئے تو یہ بنے گا اس کا وہ جو ایکل ہوگا 255 255 کو اپنے جگہ پہ لگ دو یہاں پہ لگ دو 128 یہاں پہ لگ دو آپ 192 اور یہاں پہ آپ لگ سکتے ہو 224 تو اس طرح سے 324 تین دیپرینٹ ڈیپرینٹ ارگنائزہیشن کو ہی نیٹورک ڈیٹ آئی ڈیز اور اس سپنیک ماس کے ساتھ سائن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ o!k اب کن سہی ہے اب نا ہم اگر ایک چیز دیکھ لیں آئی پی اڈریس کے حوالے سے تو دیکھ لو ہمارے ساتھ دو طرح کے آئی پی ورزن فور اڈریس ہیں ایک ٹائپ جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے پرائی ویٹ آئی پی اڈریس اور ایک ٹائپ ہیں ہمارے ساتھ پیزیکل آئی پرائی پی اڈریس ٹھیک ہے نا تو یہ جو پرائی ویٹ آئی پی اڈریس ہے یہ کار پہ یوز ہوتا ہے لین میں لین کا تو پتہ ہے نا ویڈن آفیس یا ویڈن بیلڈنگ میں جہاں پہ کیا ہوتا ہے نو انٹرنیٹ جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا آپ نے باہر دنیا میں نہیں جانا ہوتا ٹھیک ہے نا نو آئی نیٹ میں نے لگ دیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا یہ بات بھی ہوگئی آپ کو میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ اس کمیونکیشن میں ترڈ پارٹی یا کوئی انٹرنیٹ حصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا نہیں ہو اچھا پھر اس کے بعد ایسائنڈ بائی لین ایڈمنسٹریٹر یہ نا ابھی دیکھ لو اگر آپ اپنے ارگنائزیشن میں نیٹورک انجنئر ہونا تو یہ آپ خود سے بھی ایسائنڈ کر سکتے ہو اور یہ صرف لین میں یونیک ہونے چاہیے جو لین میں اپنے ڈیزائن کیا ہوگا ایک پی سی ہے یہاں پہ دوسرا پی سی ہے یہاں پہ تیسرا پی سی ہے یہاں پہ اور یہ کنیکٹ ہے ایک ڈیوائیس کے ساتھ جس کا نام کیا ہے سوچ ہے تو ان پیسز کے آپس میں یہ آئی پی ایڈریسز ڈیپرینٹ ہونے چاہیے اس کے اس کا اور اس کا ٹھیک ہے اور یہ ہے فری اپ چارج اس پہ کوئی بھی وہ ہم نے کوئی پیمنٹ پیمنٹ اس پہ نہیں کرنی ہوتی ہے کلاس اے کا رین سٹارٹ ہوتا ہے کلاس اے میں جو ٹین نیٹورک ہے وہ کمپلیٹلی فری ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا کلاس بی میں اگر ہم ہلو جی جی بلکل کلاس بی میں اگر ہم دیکھ لیں تو کلاس بی میں ہمارے ساتھ ہے یہ وہاں نیٹورک بلکل فری اپ کاسٹ 172.16 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کا پہ ختم ہوتا ہے 0 0 پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 172.31 پہ مطلب 17, 18, 19, 20 اب 231 تک یہ کیا ہے یہ ہے فری اپ کاسٹ جہاں پہ 192.168.0.0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 255 تک فری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 192 سے سٹارٹ ہوتا ہے 168.0.0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے 192.168.255 اور 255 ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس میں 1,2,3,4,5 جتنے بھی ہے وہ کیا ہے وہ اگر ہم یہ دیکھ لیں تو یہ پبلک انٹرنیٹ پہ نیٹورک پہ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پی سی کا جو ٹرپک ہوگا جو ڈیٹا ہے وہ کہا پہ جا رہی ہے اب اس طفح وہ انٹرنیٹ سے آگے جا رہی ہے مطلب آپ کے نیٹورک سے باہر جا رہی ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ ریگرگنائزڈ بھی ہیں اور یہ پروائیٹ کرتا ہے اسائن بائی سروس پروائیڈر تو سروس پروائیڈر کون ہے ہمارا پی ٹی سی ایل ہو گیا پی ٹی سی ایل ہو گیا ٹھیک ہے یا ہمارے ساتھ سائی بر نیٹ ہو گیا ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر ٹھیک ہے نا اور ان لوگوں کو کس نے اسائن کیا ہے آیا نا نے کیوں نہیں گلوبلی کاسٹ اس کا وہ ہوگا کہ دنیا میں اگر پبلک آئی پی آپ کو ایک اسائن ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو اسائن نہیں ہوتی اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا اس کا ہم نے کاسٹ بھی پی کرنا ہوتا ہے اگر ہم یہ یوز کر رہے تو اس کے لئے کوئی چارجز بھی ہم کو دینے پڑتے ہیں اور اس کو ایکسکلوڈ کر دو ٹھیک ہے اور جتنے بھی یہ بچتے ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ ہیں آہ کیا اتران کامی اتران افراد ایک کھرسٹن ہے ہم��ar یہ ہمارے پاس ہماری کامنی ہے ہماری کامنی ایک ا کاپر چیز کرتی ہے ا prosecutor ملتی ہے وہ آپ معت movimento کیا كورا ہماری کامنی ایک اپر چیز کرتی ہے اس کو جات جا ایک اپر پاپ ج spontan اگر آپ لوگوں کے ایک برانچ ہے آپ لوگوں کا کراچھی میں اور ایک ہے اسلام آباد میں اور یہ دونوں آفس میں کنیکٹڈ ہیں تو ظاہری بات ہے ایک آئی پی یہاں پہ ملی ہوگی پبلک ایک آئی پی پبلک یہاں پہ ملی ہوگی اچھا پھر یہ ہم پڑھیں گے نا ڈکیل میں ہم پڑھیں گے پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے اگر میں آپ کو ابھی سے وہ ایک چیز دکھا دوں اس پرزنٹیشن میں تھا میرا جو اس میں میں دکھا دوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھ لو آپ یہاں پہ یہ دیکھ لو کہ ہم نے فرک پہ کس طرح سے کمیونی کےٹ کرتے ہیں تو دیکھ لو یہ ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہے نا اس کا رینج دیکھ لو پبلک ای پی ہے یا پرائیویٹ ای پی ہے چاہو رینج میں جو یاد نہیں ہے لا. رینج میں بہت کم یاد نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا اللہ ای پی ہے یہ فورد ہےا اس بھی اٹریش �راعی ہے اس کا ایک اجپی اٹریش اس اس کریا ہے اور یہ ہمارا وہ ٹھیک ہے آل مشہور ڈیوائس راوتر. یہ ہے سوچ یہاں پہ نا ہم نے ایک پرسیس ہوتا ہے نیٹ وہ انٹر کیا ہوتا ہے نیٹ ورک اڈرائس اٹرائس ہوتا ہے اب یہ دیکھ لو یہ کون سانے فرق ہے ٹین ابھی ہم نے کہا کہ یہ فری ہے ابھی ہم نے کہا کہ یہ فری اپ کاسٹ ہے دیکھ لو یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ تو یہ یہاں سے ہوکے جاتا ہے تو اس پہ نا جب اس کی ٹرپک یہاں پہ آتی ہے اس پورٹ سے جب نکلتا ہے تو اس پہ انکیپسولیشن ہو جاتی ہے اس پورٹ کی ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ پرائیٹ ان کو ہم نے دیٹیل میں پڑھنا ہوگا جب ہم انشاءاللہ نیٹ پڑھیں گے تب تک تھوڑا اور انشاءاللہ یہ ہمارا وہی اسی این اے والا لاسٹ ٹپک یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے نا کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ کس طرح سے تیمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو پرائیویٹ آئی پی ایڈرائس اوکی 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 ٹھیک ہے تو مطلب چلو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کس طرح کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو نیٹ کا مجھے دوڑا بہت آئیڈیا ہے بھی لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پبلک جو پرائیویٹ آئی پی ایڈرائس